ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل لائف آن ہائی وی تو آ چکا ہوں میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ہائی لائٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے تو ویڈیو میں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو آج میں آپ کو دکھانے آیا ہوں مملکہ ٹاور جو کی میں اس کے اندر جا کے اندر کی سائٹ دکھاؤں گا آپ کو اندر کیسا محول ہے کیسی لوکیشن ہے اندر کی یہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو ویڈیو میں اسی طریقے سے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں چلتے ہیں اندر تو باہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نے گارڈن وغیرہ بنا رکھا یہاں پر نیچے یہ پارکنگ وغیرہ دے رکھی ہے انہوں نے کافی اوپر نیچے بیسمنٹ میں یہ سب پارکنگ ہے اور گارڈن بھی بنا رکھا ہے کافی خوبصورت نظارہ ہے تو ابھی باہر سے آپ پہلے اس کا سارا نظارہ دیکھ لیں اس کے بعد چلتے ہیں اندر کافی ویڈیو میں نے بنایا ہے باہر کی سائٹ میں روڈ کی سائٹ بھی دکھائی ہے کافی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اس میں مگر اندر سائٹ کی فرس ٹائم ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ بعد میں پھر اس کے اوپر جو سکائی بریج ہے جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا تو اسکائی بریج ایک اوپر ہے اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ٹائم اپلوڈ کروں گا کیونکہ ابھی میں ویڈیو وہ نہیں بنا سکتا تو ابھی میں چلتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو اندر کی سائٹ کیا کیا چیزیں ہیں اندر کیسا اندر کا محول ہے تو ابھی کرونا کے وجہ سے تھوڑا کم بھیڑ بغیرہ ہے تو چلتے ہیں آپ کو اندر سائٹ لے چلتے ہیں تو ابھی تو لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر کا نظارہ ابھی میں باہر ہی ہوں اور بس انشاءاللہ اندر چلنے کی تیاری ہے تو یہ سب باہر کا گائیڈن ہے پارکنگ نیچے ہے اوپر بھی تھوڑی پارکنگ دے رکھئے یہ باہر کا ہے باہر کا ایریا ہے جو اندر اس کا اندر گاڑی نہیں آتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پورا اتنان سے دیکھئے بہت آرام سے میں نے تسلی سے ویڈیو شوٹ کیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں کیونکہ بہت میند لگتی ہے ویڈیو میں آپ سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو تو یہ دیکھئے کتنی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہے یہ جو خجور کے بوٹے بنا رکھے ہیں یہ نقلی ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے نظارے یہاں پر کے یہ میں اندر کی سائٹ آ چکا ہوں تو یہ ہو گیا اپنے کپڑے بغیرہ کی ڈریسس کی شاپ اچھا اس کے اندر بھی ساری شاپ رہتی ہیں یہ دیکھو پرفیوم کی شاپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے ڈریسس کی شاپ ہے کافی ساری شاپ یہاں پر ساری شاپ یہاں پر رہتی ہیں مطلب جیسے باہر ہوتی ہیں ویسی اس مال کے اندر ہوتی ہیں مال کے اندر جب آ جائیں گے آپ ہر چیز کی شاپ آپ کو یہاں مل جائے گی بچوں کے بڑوں کے سب کے سوٹ کپڑے ڈریسس شوز ہر چیز کی اپنی الگ شاپ رہتی ہیں یہاں پر اپنے الگ الگ بنا رکھتے ہیں انتظام تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساری چیزیں آپ دیکھی سکتے ہیں فلال تو دیکھ لیجئے جو ہلری بغیرہ بھی ہے ساری چیزیں یہاں پر کافی اچھا نظارہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کی جو اس کا گارٹن ٹائپ سے جو بنا رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو سارا بالکل ایک ایک پوائنٹ دکھاتا ہوں ہاں پر پورا دیکھتے رہے گا ویڈیو کو تو کافی اچھا ویڈیو بنا ہے کافی اچھا لگ بھی رہا تھا یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے گارٹن وغیرہ اندر بھی بنا رکھا ہے اس کی سجاوٹ دیکھیں پہلے آپ آپ نے ویڈیو باہر کی تو بہت باہر دیکھیں گی مملکہ ٹاور کنگڈوم ٹاور باہر سے بہت سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا ریاض میں آپ کہیں سے اس ٹاور کو دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کتنی بھی دور ہیں آپ ریاض میں اس ٹاور کو دیکھ سکتے ہیں آج فرس ٹائم میں بھی اس کے اندر آیا ہوں اور فرس ٹائم میں نے بھی اندر سے اس کا انسائٹ مطلب سب دیکھایا کیسے اندر محول ہے کیسا لگتا ہے یہ اس کا بیسمنٹ سے بھی راستہ تھا مگر میں اوپر سے آیا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے یہاں کا بلکل ایریا جو ہے بلکل سمسان ہے زیادہ بھیل بھاڑ نہیں ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے کم لوگ اندر آ رہے ہیں اور کم لوگوں کو لے رہے ہیں اور یہاں پر کیمرہ وغیرہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں زیادہ آلاؤ نہیں ہے تو اس لئے بہت حساب سے ویڈیو شوٹ کرنا پڑتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کیونکہ بہت میند لگتی ہے ویڈیو شوٹ کرنے میں تو اپنا سپورٹ بنائے رکھی ہے ہمارے ساتھ میں اب یہ آپ کو لے چلنا ہے اوپر کی سائٹ تو آپ نے یہاں تو دیکھی لیا کافی اچھا نظارہ ہے یہ ساب شاپ ہے سائٹ میں لیفٹ سائٹ میں ساری شاپ ہیں ادھر ساب ایک سائریا ہے ساری چیز ہے میں آج آپ کو اس میں دکھا دوں گا ویڈیو میں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی جس میں میں آپ کو سکائپ پہ لے چلوں گا اوپر جانے کے لیے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا اب اوپر کی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا لگ رہا ہے ایک پائیڈیشن یہ ہے ادھر اس سائٹ پہ ہے دوسری سائٹ پہ ساری چیزیں دیکھئے آپ ادھر ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے پرفیوم ہے ساری چیزیں یہ مطلب بہت کاؤسلی چیزیں ہوتی ہیں آپ پر بہت مہنگی تو یہ تو اپنے بس کی نہیں ہے بس میں ویڈیو کے لیے یہ اندر آؤ مجھے ویڈیو شوٹ کرنا تھی اس لیے آیا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے ادھر جانے کا راست تھے دیکھیں آپ کتنے امیزنگ بنا رکھے ہیں بہت ہی پیارا لگا تھا ویڈیو شوٹ کرنا میں مزہ آگیا تو نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت ہے یہ جو انہیں جھالر لٹکا رکھی ہے اس میں جو گرین کلر کی گولے ہیں کافی گوبارے جیسے کافی اچھے لگ رہے بلون کی طرح اور نیچے بھی گارڈن سے بنا رکھیں تو یہ ان کی سجاوڑ ہے اندر کے سائٹ کی ابھی تک بہار ہی دیکھا تھا میں نے بھی اندر کا نہیں دیکھا تھا اس کا نظارہ تو آج فرس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اندر کا نظارہ کافی خوبصورت ہے کافی اچھا لگا اندر آکے تو اس سائٹ میں چلتے ہیں ادھر بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسا نظارہ ہے اس سائٹ کا دوسری سائٹ میں جانے کے لیے یہ بیٹ میں بلیگ بنا رکھیں یہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے تو یہ بلیگ کافی اچھا ہے یہاں کی سجاوٹ بہت زیادہ کنگتی ہے سجاوٹ کے ہی اچھے خاصے ہیں تو ڈریسس تو بس یہاں بالکٹنگ کی مطلب شاپ بھی ہے سیلون ہے بیوٹی پالر ہے دیکھئے پرس کی لیڈیس پرس کی دکان شاپ ہے کپڑوں کی ہے مطلب ہر چیز کی الگ الگ انہوں نے شاپ رکھی ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ ہارٹ معاملات ہیں بھئی الگ الگ چیزیں الگ الگ معاملات دیکھئے یہ سب دیکھ کے ہی بس دل خوش ہو گیا تو آپ یہاں پر آئیں ویزٹ کریں اندر گھومیں اندر گھومنے کا کوئی چارج نہیں ہے اندر آئیں ٹہلیں کوئی مسئلہ نہیں سکائی بریج اوپر جانا ہے آپ کو تو اس کا چارج ہے تو میں ابھی تو فیلال میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جاؤں گا اس کا ریڈ بھی آپ کو بتاؤں گا کتنا ہے وہاں جانے کے لیے بچوں کا بڑوں کا کتنا پیسہ لگتا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی فیلال تو آپ ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں دیکھیں جو نظارے ہیں یہاں کے باقی میں آپ کو گیٹ دکھا دوں گا سکائی بریج کا جو سکائی بریج کا گیٹ ہے وہ میں آپ کو دیکھا یہ آگیا ہے سکائی بریج یہ اس کا گیٹ ہے یہاں سے جانے کا راستہ ہے سکائی بریج پہ تو یہاں آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا کانٹر سے پھر اس کے بعد اوپر جانے کو آپ کو ملے گا ایسے آپ کو اوپر جانے کا راستہ نہیں ملے گا فیلال تو مجھے دیکھئے سامنے لیفٹ بھی لگی ہوئی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اترتے ہوئے جاتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا ہے ایک ایک ویو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک خوبصورتی اس کی کیسے لگ رہی ہے آپ کو یہاں پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو میں ابھی اوپر کی سائٹ آگیا ہے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا آگے پانی کے ایک وارے جیسے چل رہے تھا ووٹر فال تو میں نے سوچا اس کو بھی تھوڑا کریت جا کے سوٹ کریں کیسا لگتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اچھا کرونا کی وجہ سے زیادہ بھیڑ بغیر ہے یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کرونا کی وجہ سے کم لوگوں کو اندر لیا جا رہا ہے زیادہ لوگ اندر علاؤ نہیں ہے ورنہ یہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے بھیڑ بھاڑ بہت ہی رہتی ہے بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پانی ہے اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پر سکون سے دیکھیں بہت ہی پیارا یہ لفٹ بھی اس کے اندر ہی ہے تاکہ وہ نیچے جا رہی ہے اوپر آ رہی ہے تو بیچ میں آپ کو آٹر فال مل گا یہ ساری چیزیں مجھے تو مزہ آگئے یہاں پر آکے کافی خوبصورت لگا یہاں پر یہاں البیک حرفی سارے مطام بھی ہیں یعنی کہ ہوتل ریسٹورنٹ یہاں سے آپ کھانا لے سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے ریسٹورنٹ ہیں اور یہ جو چیزیں اور سامان کی کٹلوگ جیسے ہوتی ہیں تو انہوں نے یہاں پر لگا رکھیں کٹلوگ اپنے اپنے یہاں سے کوئی چیز آپ کو لینا ہے تو اس کے کٹلوگ انہوں نے باہر لگا رکھیں کافی خوبصورت نظار آئے تو ابھی میں آ چکا ہوں باہر اور ویڈیو ہو گیا ہے پورا تو آپ کو اندر سائیڈ میں نے دکھا دیا اور نیکس ٹائم جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو اوپر کا ویل دکھاؤں گا کوشش کروں گا انشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنن کریں اور بتائیں کیسے لگا ویڈیو اسی طریقے سے اپنا سپورٹ بنائے رکھیں ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے بہت سارا پیار اور خدا حافظ تو دیکھ سکتے ہیں آپ لو کینگڈم ٹاور فائنلی آج میں اندر جا چکا ہوں بہت ہی خوشی ہوئی اندر جا کے کیونکہ کتنی باری میں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے مگر اندر نہیں گیا ہوں فرس ٹائم میں اندر گیا ہوں اور اندر کا ویڈیو شوٹ کیا تو اندر کافی اچھا محول تھا کافی اچھا نظار ہو تھا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں